دیا جاتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں دیا جاتا ہے نمبر ون نکال دیا جاتا ہے نمبر تو بھر کے کنڈیشنز اس کے لیے صحیح مشکل کر دی جاتی ہے وہ بیچاری کا نہیں رہی سکتی وہ کاف اس کی پرووشن روک دیتے ہیں اس کی ایسپینینشنز ہوتی رہتی ہے بہت حیرسمنٹ ایک طرح کی رہی ہے ہر طرح کی ہوتی ہے تو کس طرح سے جان چھوٹ سکتی ہے ان سارے معاملات سے خواتین بیچاری آواز بھی نہیں اٹھا سکتی ہے اتنی بے بس ہیں تو اب جو کانون آیا ہے امنمنٹ ہوئی ہے دو ہزار دس میں ابھی جو پاس ہوا ہے اس سوالے سے بتائیے گا تو خواتین اتنی کیوں ایک کال ہم لے لیتے ہیں اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہا ہے کیا حال ہے سنی خیریت سے اللہ کے شکر ہے جی بلکل ٹھیک ٹھیک جی فرمائی گا میرا جی ان سے ایک پوچھئے پوچھئے سن رہے ہیں میں نے کہا جی یہ حوٹوں کے جو شکر بازی کی جاتی ہے عورت کے بارے میں غازہ سلام پڑے لے کام آشرہ ہوئے یہ چیز ختم ہوئی چاہیے بلکل عورت کا احترام کرنا چاہیے بلکل یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت کا احترام کریں سنی بہت شکریہ عورت کا احترام کرنا چاہیے یہ تو احترام ہونی رہا تہذیب کا تقاضی یہ ہے اسلام کی ہدایت بھی یہی ہے حکم بھی یہی ہے لیکن یہ طاقتور معاشرے کرتے ہیں کمزور معاشرے نہیں آسکتے ہیں کیونکہ عورت کا احترام کرنے کے لیے جس تہذیب کی اور جس تہذیبی میار کی ضرورت ہوتی ہے اس تک ہم پہنچے نہیں ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں آج اب مجھے آپ ایک بات یہ بتایا کہ وہ جو بچاری خواتین ہیں جو گھر کا بھی کام کرتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کرتی ہیں کماتی بھی ہیں ان کے حقوق زیادہ نہیں ہونے چاہیے مردوں سے ان کے کم ہیں وہ تو اللہ کی پناہ ہیں ان کی جو حالت دیکھئے ہمارا دہاتی معاشرہ عورت کے برد پر چلتا ہے گھر وہ چلاتی گھر کے ہر کام اس کی ذمہ داری ہوتی مرد اس میں برکر ہاتھ نہیں لگاتا اس کے بعد وہ گھر میں جو بھینسیں ہیں وہ اس نے پال لی کھیتوں میں روٹیں لے کر اس نے جانا ہے کٹائی کے وقت اس نے برابر میں کٹائی کرنی ہے مرد نہیں کرتا مرد کٹائی کرتے ہیں لیکن یہ جو چنائی ہوتی ہے کپاس کی وہ ایٹی پرسنٹ عورتیں کرتی ہیں اسی طرح میں گن کے نہیں بتا سکتا کتنے کام اگر جہاں پالی نہیں ہے وہاں پالی دو دو میر سے دے کر عورتیں آتی ہیں مرد تو مجھے تو اس معاشرے کے مرد حرام خور لگتے ہیں جتنا عورت کرتی کام وہاں اس کے بعد پٹائی بھی اسی کی ہوتی ہے اس کی مرضی بھی کہیں نہیں چلتی گھر کے کسی کام میں اس کا مشورہ نہیں بارا جاتا یہ تو ایک ایسا ظلم ہے جو جب تک اس کو سامنے نہیں لیا جائے گا جب تک اس کو مشن بنا کر جو سیول سسائٹی کے لوگ ہیں آگے نہیں بڑھیں گے جب تک شعور نہیں پھیلائے جائے گا اس بندوں کو بتایا نہیں جائے گا یہ کانڈی فائی کر کے کہ بھی تمہارے کام کی جو لوئیت ہے اس کی بہت اتنی بندی ہے اور جو عورت کرتی ہے اس کی اتنی بندی ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی سارا کریڈٹ مرد لے جاتا ہے کریڈٹ مرد لے جاتا ہے دومینیٹ بھی کرتا ہے یہ بترین استحال کی شکل ہے جو ہمارے گاؤں میں ہے یہ جو گاؤں کی خواتین ہیں بھٹے پہ کام کر رہی ہیں کھیتوں میں جا رہی ہیں گھر بھی بچے بھی سمال رہی ہیں پورا پورا خاندان سمال رہی ہیں وہ ایک اور ضرور کی صورت ہے وہ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت گروی ہوتا ہے گروی ہوتا ہے اور اس کو وہیں رکھا جاتا ہے باونڈڈ لے برگ ہیں وہ ایسا کیسے سامنے آ رہے ہیں روز بہت ہیں بھٹے کاروبار میں تو بزن ہے دو چیزیں ہیں جن میں باقیدہ ظلم یا چوری ٹریڈ کا حصہ ہے ایک فاؤنڈریس ان کا راہ میٹریل بجلی ہوتی ہے یہ بجلی چوری نہ کریں تو گھاٹے بجلے جائیں تو انہوں نے اپنے کاروبار کا حصہ بنا رکھا ہے بجلی چوری کو اسی طرح بھٹے میں اگر منافع ہے تو باونڈل لیبر کا ہے اگر ریگرل لیبر قانون کے تحت عجرت دے کر رکھی جائے تو بھٹے کا بزنسٹیہ لی نہیں سکتا صحیح آمو جی بتائیں کہ یہ جو گاؤں کی خواتین ہیں تو ان کو ہلپ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو ہلپ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ان جیوز یا کون سے دارے سارے معاشرے کو مل کے کرنا پڑے گا ہلپ آؤٹ یہ ہے کہ شعور پھیلانا پڑے گا کیونکہ یہ تو ٹریڈیشن کا حصہ ہے کام تو اس نے کرنا ہے لیکن اس کے کام کو کونٹیفائی کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ ایک فیملی میں ایک عورت جو کام کرتی ہے اس کی ہر چیز کی ویلیو کی جائے روٹی بکانے کا کیا ملنا چاہیے صفائی کا کیا ملنا چاہیے کپڑے دونے کیا ملنا چاہیے گائے بھیانس پارلے کا کیا ملنا چاہیے کھیتوں میں کام کرنے کا کیا ملنا چاہیے یہ سارا جبہ کریں گے تو اگر عورت کے کام کی ویلیو پانچ سو بنتی ہے تو مرد کے کام کی ویلیو ڈھائی سو ڈھک لے گی بلکل بلکل آشاء وہ جو بچاری خواتین ہیں جو مجبور ہیں عزت کا خیال ہوتا ہے لیکن وہ کام بھی کرنا چاہتی ہیں انہوں نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے ان خواتین کو کیا کریں وہ کس طرح سے کام کریں جب معاشرہ ان کے ساتھ رویہ معاشرہ کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کیا کدھر جائیں ایک تو جی جو ویمینز داردیشنز ہیں یہ بے شمار ہیں یہ صرف میک اپ اور فیشن شو تک رہ گئی ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم وہاں تو جائیں جہاں پڑی لکھی خواتین تفطروں میں کام کرتی ہیں ان کے حالات دیکھیں ان کے لیے کنویسنگ کریں ان کے جو برد کلیگز ہیں یا بوسز ہیں ان کو سمجھائیں یہ سارا ایک سمجھانے کا عمل ہے سیکھنے کا عمل ہے اس میں یہ کانون بننے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ یہ دیکھیں ورکنگ لیڈیز کو سمجھانا اثار ہو جاتا ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ پہلے تو آپ انہیں ترینٹ کریں انہیں ایڈوکیئٹ کریں کہ سیکشوال ہیرسمنٹ ہے کیا اس کے بارے میں حکومت کو بھی فربلسٹی کرنی چاہیے انٹرلیکٹرز کو بھی کام کرنا چاہیے سیبل جو سوسائیٹی ہے اس کو بھی کام کرنا چاہیے فرسٹی ہے تو ایڈوکیئٹ دو پیپل وہ ریڈی تو گیٹ ایڈوکیشن ایڈوکیئٹ لڑکی ہے ایم بے کا نکھا ہے اب تو بہت پڑی دیکھی لڑکی آرہی ہے ایم بے کا نکھا ہوتا ہے بہت بینکنگ میں بہت آرہ اب تو کئی براڈ میں ریجر بنی ہوئی ہیں اب یہ ہیں ساری جو اس چیز کو آگے بڑھا چکتی ہے کس طرح سے ایڈوکیئٹ کیا جا سکتا ہے بتائیں ان کے آپ کا رائٹ کیا ہے بتائیں کہ آپ کے رائٹ کو یا آپ کو ابیوز کیا جائے تو آپ کیا کر سکتی ہیں پہلا کام تو ہے کہ دفتری درخواست دو آدھا کام وہی ہو جاتا ہے اگر دفتر میں کسی اخلاف درخواست چری جائے اور آپ پھیلا دیں اچھا بیچتر دفتروں میں یونینز ہوتی ہیں اپنی یونین کو بھی ابلیکیشن دے اپنے مرد کو لیگز ہیں ان کی بدد لے ایک سوشل پریشر بیلڈ کیا جائے جب یہ بیلڈ ہو جائے گا پھر آپ ایسا کر پائیں گی کہ آپ کے شکایت سے اگلا در جائے کہ میں نے کچھ کیا تو شکایت ہو جائے لیکن اس کے لیے شعور چاہیے یہ اپنے آپ کو یہ مجبور نہ سمجھیں گے کہ یہ مجھے نکال دے گا مجھے نوکلی نہیں ملے گی مل جاتی ہے نوکلی نہیں چاہیے حمد کا نہیں چاہیے بلکہ میں ہر کسی کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ خود سٹرونگ ہیں تو آپ سوائب کر سکتے ہیں بلکہ یہ نہیں ہے اگر آپ خود حمد کریں تو آپ یقیناً مقابلہ کر سکتے ہیں اور بہت سے اچھے گھرانوں کی خوابتی ہیں مختارہ مائی سے زیادہ مظلوم قانو سکتا ہے جس کے ساتھ خلاف سارا گاؤں تھا صحیح انپڑا رہتے ہیں لیکن جب کھڑی ہوئی تو جو ساری دنیا سے زیادہ کھڑی ہو گئی صحیح آج بھی وہاں بیٹھی جو اسی جگہ کام کر رہی ہے اسی بواشرے بھی کر رہی ہے آج بھی اس پر کیسز بنتے ہیں آج بھی اسے دھمکیاں ملتی ہیں آج بھی اسے تنگ کیا جاتا ہے بٹشیز فائٹن صحیح لیکن کسی میں یہ حبت نہیں کہ مختارہ بھائی کی طرف آگ اٹھا کے دیکھے صحیح صحیح تو کیا آپ مختارہ بھائی بھی نہیں بن سکتی صحیح 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 آپ بات کر لیتے ہیں جو خواتین گھریلو خواتین گھر کے اندر جو ان کو حراث کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے اتنا ظلم سے تم جلا دیتے ہیں تو اس بارے بھی آپ کے ہاں انڈیا میں یہ جو جلا کے مارنا ہے یہ بہت روایت ہے کیونکہ سب سے آسان طریقہ ہے کیونکہ کچھن میں گاب کر رہی تھی آگ لگ گئی صحیح اور بارتے بقیدہ تیر چڑک کے بعد تھے بلکل تو یہ تو بہت ہوتا ہے بہت آم ہے اچھا دوسرا جہیز کا بھی جہیز کا بڑی پرابلم ہے صحیح پھر یہ ایک بلکل ہی ظلم کی اتہا ہے ابھی میں نے کل خبر پڑی تھی کہ ایک خاتون نے دوسری لڑکی کو جنم دیا تو اس کو بار دیا صحیح یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے بھی اس پر کسی کے کوئی کریڈٹی یا کصور نہیں ہوتا بلکل بچہ تو بلکل اسی کا بہت بہت باہت بہت بہت بڑی نیچر ہے اسی کے طرح اس نے اس کے بھی ایجائے اس میں بیبی یا لڑکی جلڑکی بلکل اس میں بھی اوڑکو ابھی اس کے پر بیوز کیا جاتا ہے صحیح اس طرح اس میں ایک منٹالیٹی یہاں پر ہمیں آخری کال کیسی سے اس سی pergi اس وسلم اللہ جی بیو السلام مجران جی جی مجران اللہ صحف اللہ صحف اللہ ناجی صاحب سے میرا یہ توال ہے کہ عورتوں کی حقوق کی صرف بات ہی ہوگی یا عاملی طور پر عورتوں کو مرد کے برابر تسلیم بھی دیا جائے گا اچھا ٹھیک ہے شکریہ آپ کی سوال کے لئے توال کیا تھا مطلب ان کی صرف بات ہی ہوگی یا ان کو ان کا رتبہ بھی دیا جائے گا ان کی حق بھی دیا جائے گا انہوں نے دینا ہے میں نے دینا ہے یک سر محول سب نے دینا ہے یہ ہمیں دینا ہے صحیح کوئی باہر سے آگے نہیں دے گا کبھی ایسا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کی چینجز آ جائیں اور واقعی ان کو ان کی حقوق ملے اور ویسا محول ان کی لئے